السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدی آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ جو روزہ ہم روز رکھتے ہیں اور جب روزہ افتار کرنے لگتے ہیں اس سے جو پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کتنا قیمتی ٹائم ہوتا ہے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اہلہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اہلہ تعالیٰ کیا میرے سے کوئی زیادہ قریب آپ کے ہے کہ میں تو آپ سے باتیں کرتا ہوں بلا مجھ سے زیادہ قریب بھی آپ کے کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ آخری وقت میں ایک امت آئے گی وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی وہ روزہ رکھے گی سارا دن پیاسی رہے گی ہونٹ سوکے رہیں گے پیاس کی شدت ان کے ساتھ رہے گی اور جب وہ شام کے ٹائم روزے کو افتار کرنے لگیں گے تو اس وقت میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں گا اے موسیٰ میرے اور تمہارے درمیان ستر پردوں کا فاصلہ ہے لیکن میرے اور اس امت کے درمیان اس وقت ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں رہے گا وہ جو دعا مانگیں گے میں فوراں قبول کروں گا اور ان کی دعا اس وقت قبول کرنا میرے اوپر لازم ہو جائے گا اگر اس امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کی شان کیا ہے تو وہ یہی دعا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان رہتا یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ وہ جو روزے سے پہلے پندرہ منٹ بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ اتنا قریب ٹائم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتے کرتے تھے لیکن اس وقت بھی ستر پردوں کا فاصلہ ہوتا تھا لیکن ہمارے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان روزے کی افتاری سے پہلے ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں رہتا ہم جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس دعا کو ضرور قبول کریں گے اس لیے میرے ہم عزیز بھائیو ہم وہ وقت بڑے ہی آسانی سے اور بڑی خوشی سے قربان کر دیتے ہیں ہمارے لیے اس وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب اس وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے آپ کو میں نے ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اس لیے آپ کے جو دلی نئے خواہش ہے آپ اپنے لیے مغفرت مانگیں جہنم سے ازادی مانگیں آپ اپنے گناہوں کی توبہ کریں آپ اپنے والدین کی بلائی کی دعا مانگیں خود کی بلائی کی دعا مانگیں دنیا اور آخرت کی بلائی کی دعا مانگیں جو آپ کے دل کی نئے خواہش ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے اس لیے بجائے اس کے کہ فارغ وقت ہم کھیل خود میں گزار دیں اور جب روزے کا وقت ہو اور ہم آگر بیٹھ جائیں یا ہم کسی اور مصروفیت میں گزار دیں وہ جو وقت ہوتا ہے بڑا قیمتی وقت ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا ایک وقت آئے گا اور دعا کی قبولیت کی بھی تین شرطیں ہیں یا تو وہ فوراں قبول ہو جاتی ہیں یا وہ آخرت کے لیے زخیرہ کر لی جاتی ہیں یا آپ کے اوپر جو کوئی مصیبت آنے والی ہے اس دعا کے ذریعے وہ ٹال دی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میں دعا کر رہا ہوں میرے حق میں وہ قبول فرما اور میرا اس سے اچھا ریزلٹ مجھے ملے جس مقصد کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقصد حاصل ہے تو امید کرتا ہوں آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا جاننے کو ضرور ملا ہوگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ